نمسکار دوستو آپ سبی کا ہمارے چینل پر سواگت ہے دوستو کیا آپ کے جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے ہاتھ پیر سون ہو جاتے ہیں نسو میں درد یا پھر سوجن آ گئی ہے یا پھر نسو میں بلوکیج آ گئی ہے یا آپ کو وات روگ ستانے لگے ہیں یعنی کی آپ کی گھٹنوں میں گیپ آ گیا ہے گھٹنوں میں درد رہنے لگا ہے کمر میں درد رہتا ہے یا پھر باڈی میں کہیں پر بھی پین رہتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ان ساری سمسیوں کا ہم آپ کو ایک سمپل سا علاج بتائیں گے علاج آپ کے گھر میں ہی آپ کو مل جائے گا تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کس چیز سے آپ نے ان ساری سمسیوں کو دور کرنا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں جس چیز کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں وہ ہے قدو کے بیج قدو ہمارے دیش میں بھرپور دیکھنے کو ملتا ہے قدو کو کہیں کمھڑ کہا جاتا ہے یا کہیں کوڑو بھی کہا جاتا ہے یا کوہڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ستھانیا بھاشا میں اسے الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے ہم جس قدو یا پمکین کی بات کر رہے ہیں اس کا لیٹن نام ککر بیٹا پیپو ہے قدو کے فل سے کیا کیا بنتا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں قدو کی سبجی پوری کے ساتھ بہت ہی بڑیا لگتی ہے جو قدو ہوتا ہے یہ ویٹامین اے کا اچھا سروت ہے دوستو آج ہم آپ کو قدو کے بیجوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو یہ کتنے تندرست رکھیں گے اور ان ساری بیماریوں میں یہ کیسے کام کرے گا صحت کو درست رکھنے کے لیے آپ اپنی ڈیلی ڈائٹ میں آپ قدو کے بیجوں کا جرور پریوک کریں ان بیجوں میں ویٹامینز ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں اومیگا 3 اور اومیگا 6 جیسے خاص بائی اکٹیو کیمیکلز پیل کر پائے جاتے ہیں اس میں پائے جانے والے انٹی اکسیڈنٹ کمپاؤنڈز یا دارست کو بہترین بنانے کا کام کرتے ہیں دین میں کم سے کم آپ نے پچیس گرام بیجوں کو جرور چبانا چاہیے یعنی لگ بھگ ایک مٹھی جرور چبانی چاہیے دوستو کلینیکل سٹڈیز میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ڈیمنشیا یا پھر شورٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میمری لوس والی کنڈیشن میں بھی یہ گجب کام کرتا ہے بالوں اور سکن کی چمک بنائے رکھنے کے لیے بھی ان بیجوں کا بہت ہی مہتو ہے آپ کے بال کمجور ہو چکے ہیں سکن ڈل ہو چکی ہے تب آپ ان بیجوں کا سیون جرور کریں جو لوگ ڈائپٹک ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی فائدے مند ہیں دوستو پہلے کے جمانے میں ہم ان بیجوں کو صرف لڈووں میں چپکا ہوا دیکھتے تھے لیکن آج کے جمانے میں سبھی لوگوں کو اس کے فائدے کے بارے میں جرور پتا ہے تو دوستو آپ کو یہ بیج چبا چبا کر کھانے ہیں کدو کے بیجوں کو سوپر سیڈز کا درجہ دیا جاتا ہے کدو کے بیج کھا سکتے ہیں یا پھر تربوج کے بیج بھی کھا سکتے ہیں کربوجے کے بیج بھی کھا سکتے ہیں ککڑی کے بیج بھی یہ جو بیج ہوتے ہیں ان کو مگج بھی کہا جاتا ہے یہ ایک برین ٹانک ہوتے ہیں برین ٹانک کی طرح یہ کام کرتے ہیں اگر ہم ان کا سیون کرتے ہیں ہمارا دماغ بہت ہی تیج رہتا ہے بچوں کو بھی ان بیجو کا جرور سیون کرائیں کیونکہ یہ ہماری ہلتھ کے لئے بہت بڑیا ہوتے ہیں اور بھی اس سے کافی فائدے ملتے ہیں جیسے کی آپ ان کے سیون سے انرجی لیول بڑھا سکتے ہیں آپ کو اپنی انرجی بڑھانی ہے تھکے تھکے سے رہتے ہیں تب آپ ان بیجو کا سیون جرور کریں اور ڈائپٹیز جن لوگوں کو ہے ڈائپٹیز کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی آپ ان بیجو کا سیون کر سکتے ہیں ڈائپٹیک پرسن کے لئے بہت ہی بڑیا رہتے ہیں کیونکہ یہ بیج جو ہوتے ہیں وہ ڈائپٹیز کو کنٹرول کرنے میں کافی ہیلپ کرتے ہیں ویسے تو آپ السی کے بیج بھی کھا سکتے ہیں یا پھر قدو کے بیج ان دونوں بیجو سے بنے سپلیمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ان دونوں بیجو کی جو سپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کی ڈائپٹیز کو قدو کے بیج میں اچھی ماترہ میں فائبر پائے جاتا ہے جس سے ڈائیوٹیز پرسن کو بار بار بھوک نہیں لگتی جن لوگوں کو مدھمے ہوتا ہے انہیں بار بار بھوک لگتی ہیں تو اس بھوک کو روکنے کے لیے آپ ان بیجو کا سیون کر سکتے ہیں یہ بیج آپ کے اندر شرکرک اور فیٹ کو بھی کم کرنے میں آپ کی کافی ہلپ کرے گا جہاں تک بات ہے دل کو سوست رکھنے کی وہاں بھی آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں پھردے سوستے کے لیے کافی مہتپورن ہوتے ہیں یہ بیج کافی فائدے کرتے ہیں ایک ریپورٹ کے انصار قدو کے بیج کا تیل مہلاوں میں رکھ چاپ کو نینتریت کر سکتا ہے یعنی مہلاوں میں جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ان بیجو کا سیون کر کے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہارٹ کو سٹرونگ بھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ قدو کے بیج فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں تو ان کا لابکاری جو پرباؤ ہوتا ہے وہ ہمارے ہارٹ پر بھی پڑتا ہے بہت ہی اچھے ریجلٹ آتے ہیں جب آپ ان بیجو کا سیون کرتے ہیں شریر کا موٹاپا بھی نہیں بڑھتا یہاں تک کہ جن لوگوں کو سٹروک آنے کی سمبھاونا ہوتی ہے وہ سمبھاونا بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہے آپ وجن کنٹرول میں کر سکتے ہیں اور وجن ہی ایسا ہے جو ہمارے شریر میں انیک بیماریوں کو جنم دے دیتا ہے قدو کے بیجوں میں پوٹاشیم بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے جس کے کارنیے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کر کے رکھتا ہے اور ہارٹ کے کوئی بھی جوکھم نہیں ہوتا جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہیں رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ ان بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں کیونکہ قدو کے بیج میں مینگنیشیم بہت اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے مینگنیشیم ماشپیشیوں کو آرام دینے کا کام کرتا ہے جس سے آپ کو نیند اچھی آتی ہے ہڈیوں کو سوست رکھنے کی اگر بات ہو تب بھی آپ ان بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیلشیم بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے تو کیلشیم کی کمی جن لوگوں کو ہے ہڈیوں کا روگ ہے یعنی جن لوگوں کو ہڈی کمجور ہے ہڈیوں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو آپ ان بیجوں کا جرور سیون کریں کیونکہ ان بیجوں سے آپ کی کمجوری دور ہو جائے گی ہڈیاں آپ کی سوست ہو جائیں گی مجبود ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپ کے اندر کہیں پر ہڈیوں میں فریکچر ہو گیا ہے تب بھی آپ ان بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں اگر آپ کے دماغ میں سٹریس رہتا ہے تناو رہتا ہے تب بھی آپ ان بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں ان بیجوں کا سیون کر کے آپ تناو مقت ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں وٹامین سی پائے جاتا ہے ایک ریپورٹ کے انصار وٹامین سی جو ہوتا ہے وہ نیرو ٹرانس میٹر کے نرمان کا کام کرتا ہے نیرو ٹرانس میٹر کیا ہوتا ہے یہ ایک برین کیمیکل ہے اس کے نرمان سے آپ کو تناؤ نہیں ہوتا ویڈینک ریپورٹ کے انصار نیرو ٹرانس میٹر مستش کی گتی ویدھیوں میں صدار کر کے مور اور نیند کو نینتریت کرنے کا کام کرتا ہے جس سے آپ کو سٹریس جیسی سمسیاں نہیں ہوتی قدو کے بیج مگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جس سے آپ کو شانت رہنے میں مدد ملتی ہے اس لیے آپ ان بیجوں کا جرور سیون کریں گٹیا میں بھی آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں گٹیا جیسے ہڈی روگوں کے لیے بھی قدو کے بیج کافی فائدے دیتا ہے پمکن سیڈ ہوتے ہیں جو قدو کے بیج کالشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو کی آسٹریوپورسز ہونے کی آشنکہ کو بھی کم کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ بھی ہوتا ہے اس میں انٹی انفلونٹری گھون بھی پائے جاتا ہے جس سے یہ سوزن کو کم کرنے میں کافی مدد کرتا ہے یہ دی دوستو آپ کو بلیڈر سٹون ہے پمکن سیڈ سے آپ اس کو بھی صحیح کر سکتے ہیں ایک ادھیان کے انسار یہ پتا چلا ہے کہ قدو کے بیج میں فاس فورس کی ماترہ کافی پائے جاتی ہے جس سے بلیڈر سٹون کے جوکھم کو کم کیا جا سکتا ہے ریپورٹ کے انسار قدو کے بیج سیونے سپلیمنٹ کو جتنے زیادہ دنوں تک لیا جائے گا اتنا ہی اثر آپ کو دکھائی دے گا بلیڈر سٹون کی سمسے آپ کو نہیں ہوگی پاچن کے لیے بھی بہت بڑی آ رہتے ہیں جن لوگوں کا پاچن بگڑا رہتا ہے کھایا پی اچھے سے نہیں پچتا وہ بھی ان بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں کبز جیسی سمسے میں آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں آپ کے پیٹ کے روک کوئی بھی ہو ان سے یہ چھڑکارہ دلائیں گے اگر آپ کی آنکھیں کمجور ہیں تو آنکھوں کی کمجوری کو دور بھی آپ کر سکتے ہیں ان بیجوں کے سیون سے کیونکہ اس میں ویٹامین اے کافی ماترہ میں پائے جاتا ہے جو کی درشتی کو بڑھاوا دینے کے لیے کافی بہترین کام کرے گا اور جن لوگوں کی امنیٹی کمجور ہے بار بار بیمار پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی ان بیجوں کا جرور سیون کریں بلیڈ پریشر کو میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ ان کا سیون کر سکتے ہیں اور دماغ کو تیج کرنے کے لیے بھی آپ ان بیجوں کا سیون کر سکتے ہیں یہاں تک کی دوستو یا آپ کو انیمیا کی سمسیاں ہے کون کی کمی ہے تب بھی آپ ان بیجوں کا سیون جرور کریں پیٹ میں کیڑوں کو یہ روکتا ہے اور تو اچھا کے لیے کافی فائدے مند ہے بالوں کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے تو ہینا کمال کی بات ان ویڈیو سے ہمیں کتنے فائدے ملیں گے تو دوستو آپ بھی ان ویڈیو کا آج سے ہی اپنی ڈیلی روٹین میں یوز کرنا شروع کریں ان ویڈیو کو اب کیسے لینا ہے ان ویڈیو کو دوستو آپ لے سکتے ہیں یا تو آپ کچھا ہی کھا لیں یا پھر بھگو کر کھا سکتے ہیں بھون کر کھا سکتے ہیں انکوریت کر کے کھا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا کاڑا بنا کر بھی لے سکتے ہیں سلاد کے روپ میں بھی کھا سکتے ہیں یا پھر سوپ میں ڈال کر ان کو کھا سکتے ہیں یا پھر ان کا پاوڈر بنا کر دودھ میں ڈال کر بھی ان کا سیون کیا جا سکتا ہے مٹھائیوں میں تو ہم ان کو ڈال کر سیون کرتے ہی ہیں تو جیسی بھی آپ کی اچھا ہو اس طریقے سے آپ نے ان ویڈیو کا سیون کرنا ہے سیون جرور کرنا ہے تو دوستو آپ بھی آج سے ہی اپنی ڈیلی روٹین میں ان ویڈیو کو کھانا شروع کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیج ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو اگلی ریمیڈی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دھنیواد